سواغت ہے آپ سبی کا ہماری بہت خاص پیش کا شہ بازار سب کا دیکار میں ایک ایسا شو جہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک ویٹی بازار سے جڑی تمام باتیں بھلے کسی کمپنی میں نویش کرنا ہو یا اپنے کسی آر تھک لکشوں کو ایک ویٹی بازار میں نویش کے ذریعے آپ کو اچیف کرنا ہو میں ہوں آپ کے ساتھ قوتہ تھپلیال دلی سٹوڈیو سے میری سیوگی پوجہ ترپاتھی میرے ساتھ بنی ہوئی ہے اگلے آدھے گھنٹے ہم آپ کو بتانے والے ہی کیسے اپنے پورٹ فولیو میں آپ شہ بازار میں نویش کر کے تمام نویش فکلپوں میں اس کو جوڑے اور صحیح طریقے سے یوجنابت طریقے سے اپنی رنیتی بنائے خاص طور سے جس طرح سے ہم نے ایکزٹ پولز کو آتے ہوئے دیکھا ہے اگر نتیجے اس لائن پر رہے ہیں تو اگلے پاچ سال جو کہ ایک نفا کمانے کا صحیح سمیہ ہوگا اس کی رنیتی بھی آپ کو دیں گے ہمیں اس شو میں اور آپ کو اس شو میں اگر سوال پوچھنا ہے تو طریقہ بہت آسان ہے دیکھئے ایک qr کوڈ آپ کے سکرین پر فلیش ہو چکا ہے اسے آپ کو سکین کرنا ہے آپ ایک نمبر سے جڑ جائیں گے اس نمبر پر اپنا سوال آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر یوٹیوب پر بھی بہت درشک ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی اگر دیکھ رہے ہیں تو اپنے سٹوک کا نام ڈالیے کس اس بھاو پر لیا ہے یا خریدنا چاہتے ہیں تو جانکاری کے طور پر ہمیں دے دیجئے گا خریدا ہوا ہے تو کتنے سمیت تک رکنا چاہتے ہیں اس کی ڈیٹیلز دے دیں گے تو ہمارے ایکسپرٹ کیونکہ فنڈامنٹل ہوتے ہیں ٹیکنیکل ہوتے ہیں تو ان کے پاس ہم آپ کا سوال رکھ سکتے ہیں فیلحال میرے ساتھ شو میں ہنسک سیکیورٹیز کے مہیش ہو جھا ہے اور نتشاہ اکیٹمی کے نتلیش پاوزکر بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے اور در سوال بھیجنے کا جو ہے وہ جاری ہے مہیش یوٹیوب کے درشک کا میں سوال لینا چاہتی ہوں سروج کمار کو آر بیل میں سلحہ چاہیے آپ سے دو سو چوون کی ان کی خرید ہے یہ ایسا بتا رہی ہیں حالانکہ میرے پاس نظریے کا کوئی ڈیٹیل نہیں ہے بتائیے گا آر بیل ٹو فیفٹی فور ڈیفنیٹلی بینکنگ سیکٹر جو ہے اس میں آر بیل بھی ایک اچھا کاسا مومنٹم بیچ میں اگر بنا ہوا تھا ٹیکنیکلی مومنٹم بھی بنا ہوا تھا ڈیفنیٹلی ٹھیک ہے اور یہ جو ان کا بائنگ کا ہے یہ لیول پہ جو بائنگ ٹھیک ٹاک ہے تو یہاں سے بھی آر بیل میں ایک جو ہے ڈیو یہاں سے بھی positive ہے تھوڑا ٹائم اگر یہ hold کرتے ہو سکتا ہے کہ ان کو 325 سے 350 تک کے لیول جو ہے ان کو واپس سے دیکھنے کو مل سکتے ہیں اسٹاپ لوس تو ایک سجیسٹ کروں گا میں 228-227 کے قریب قریب اسٹاپ لوس ہے تو اسٹاپ لوس ہونا کے اسٹاپ آر بیل بینک میں بنے رہے ہو سکتا ہے کہ سالٹم میں ان کو 280 سے 285 تک کا لیول پتہ دے لیکن تھوڑا سا گریے لانگٹرم نظریہ رکھتے ہیں تو 340 سے 350 تک کے لیول آر بیل بینک میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اوکے تو یہ ہے سلاہ آر بیل بینک میں آپ کے لیے اور کافی اچھے چارٹس دکھ رہے ہیں پانچ پرسنٹ اوپر یہ سٹاپ آ جا چکا ہے 258 کے پاس تو یہاں پر آپ نظر رکھئے اور آپ کو ہی بنے رہنے کی سلاہ چلیے اگلے درشک کو شامل کر لیتے ہیں مہاراشتر سے ہمارے ساتھ آنیتا جڑی ہیں فون لائن پر آنیتا جی نمسکار سوال پوچھے اپنا نمسکار مجھے چینل جو ہے نا وہ بہت پسند ہے جب سے میں نے یہ چینل دیکھنا شروع کیا ہے جب سے میرا مطلب پروفیٹ گرو ہی ہو رہا ہے تو میرا آج کا سوال تھا ہاں تینکیو جی تو میرا سوال یہ تھا کہ میں نے حل کے جو ہے 56 چیئرز لیے ہوئے ہیں اور وہ دو ہجار ستتر کی ریٹ پر میں نے پرچیس کیے تھے تو اسے میں نے سیل کرنا چاہیے یا ہولڈ کرنا چاہیے جی بلکل آپ کو راہ دلوا دیتے ہیں آپ کچھ پیسوں کی ضرورت ہے کیا آپ کو آنیتا جی دی نہیں دی نہیں تو یہی جاننا چاہے تھے ہم کیونکہ منافع تو اچھا ہو رہا ہے حل کے بارے میں تو ایکسپورٹ آپ کو ویسے راہ دلوا دیں گے لیکن سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈیفنس میں مومنٹم تو اب آنا شروع ہوگا اگر کلیر مینڈیٹ کے ساتھ یہ سرکار دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہے تو ڈیفنس سٹاک پہ تو آپ کو ویسے بھی نظر رکھنے لیکن آپ کو نظریہ دلوا دیتے ہیں اور پہلے تو بہت بہت دھنیواد ہمیں سمپرک کرنے کے لیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا منافع ایسے ہی بڑھتا رہے اور یہ جو شاندار سٹاک آپ نے چنے اس کے لیے بھی آپ کو دھیر ساری مبارک بات مہیش جی ہیل یہ انہوں نے ایبار پرائز آپ کو پھر سے دکھا دیتے ہیں بہت نشلے ساروں پہ لیا تھا کافی اچھے سمیں پہ انٹری کی تھی انہوں نے ہیل کے سٹاک میں انہوں نے انٹری لی تھی ہیل میں اور اب دیکھیں سٹاک پانچ ہزار کے بھی اوپر جا چکا ہے پیسو کی انہوں کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ کیا سلا دیں گے تھوڑا منافع بک کر لیں یا پھر ابھی بھی اپنے پوزیشن کے ساتھ آگے انہیں اپنی جو ہولڈنگز ہیں وہ کنٹینیو کرنی چاہیے پہلے تو ان کا سٹاکس کافی بڑیا ہے دوسرا انہوں نے جو سپشٹ سبدوں میں کہا کہ ایٹی ناو سوڈیش پہ ان کو بہترین سلاح ملتی ہے تو میں ان کو یہ بھی بولنا چاہوں گا کہ کافی سارے جو ایٹی ناو کے اینکر سے بڑی محنت سے کام کرتے ہیں اور ان کا آؤٹکم جو ہے کافی پوزیٹیو بات کرے ایچ ایل کی تو ایچ ایل جو ہے یہاں سے ڈیفینس کے اندر اپن ایک اور اچھا خاصا مومنٹم اپنے کو دیکھنے کو ملے گا سبجیکٹو کرنڈ جو ایجیٹ پول ہے وہ ریجلٹ میں کنورٹ ہوں گے چاہاں پہ ہمارے کو بھی امید ہے نائنٹی فائیل سے نائنٹی نائن پرسنٹ کی وہ ہو جائے گی ایچ ایل کو یہاں سے ملکل بھی سیل کرنے کی سلاحہ نہیں رہے گی اور کارنٹ کن کا اڈر بک کافی شٹوانگ ہے اور پرٹیکلر ان کے ریچرڈز دو آیا ہے وہ مائید بلوکن آیا ہوئے تو ان کا تھوڑا سا نظریہ تھوڑے سے دو سے تین سال کن نظریہ رکھ سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے یہ ایج سٹوکس جو ہے آپ کو کافی بڑی آدن بتاتے وہ ہو سکتا ہے کہ آٹھ سے نو آزار تک کے لیول بھی دیکھنے کو مل جائے پھلال سپیسیپک اپنا ایک بیو جو ہے انٹیک نے یہ ہولڈ اکھی ہے اچھل اور اگر آپ کے ایک سال کے بیو سے ان کے ٹارلیٹ دو ہے ساتھ سے اڈرہاڑ سو سے ساتھ اڈرہاڑ تک ٹارلیٹ کم سے کم مان کے چلی آڈر بک کافی پڑیا ہے اور دیفینس میں یہاں سے بھی ایک اچھی کاسی تیجی ہمارے کو دیکھنے کو مل سکتی ہے بلکل انتے چیز سلام نے آپ کو بتایا ڈیفینس اچھا لگ رہا ہے پوری پوری تھیم اچھی لگ رہی ہے اس ٹاک میں بھی اگر آپ بنے رہیں گی تو چھہزار کے اوپر کے لیویلز آ سکتے ہیں کوئی اور بھی سوال ہے آپ کے میرے پاس آدانی پورٹ کے ہیں 598 کے پرائز سے میں نے لیے تھے وہ پچاس شیئر سے اور ٹرینٹ کے بھی ہے وہ بارہ شیئر سے ایک ہزار چار سو وان تھاؤزن 468 کے فریدی پر لیے ہے تو ان کو بھی میں نے ہولڈ کرنا چاہیے یا پروفیٹ گوٹ کرنا چاہیے یہ بارہ ٹرینٹ کا پریس میں میں دیکھ لیتی ہو آدانی پورٹ میں بھی آپ کو ویسا ہی منافع ہو رہا ہے ٹرینٹ کی اگر بات کریں تو یہاں پہ بھی اچھے خاصے منافع میں آپ آپ کے پریس سے تو اوپر یہ تو منافع میں تو ہیں قریب 40,000 کا منافع ہو رہا ہے آدانی پورٹ میں بھی شاندار گین ہو رہا ہے آنیتا جی پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ مارکٹ میں نویش کب سے کر رہی ہیں میں کووڑ میں میں نے ایسی ایک یا ٹینٹ کیا تھا آن لائن تھا تو تھوڑا جان کرنی تھی تب سے میں نے سٹارٹ کیا 2021 بہت بڑیا کووڑ کے دوران تو ہم نے دیکھا بازار کے ساتھ کافی لوگ جڑے ہماری مہیلائے درشک بھی جو ہمیں دیکھ رہی ہیں ہاؤز وائف ہیں بہت سارے درشک ہمارے ساتھ جڑے کووڑ کے دوران اچھے سٹاکس اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے پروپر ریسرچ کے ساتھ اچھے سٹاکس آپ نے چننے آدانی پورٹ ایچ ایل ٹرینٹ جیسے سٹاکس آپ نے چننے اپنے لیے اور وہاں پہ آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہے مہی جی آپ ہی سے سوال ہوگا کیونکہ یہ لانگ ترم نویشک ہیں ایچ ایل پر تو آپ نے رائع دی ہی آدانی پورٹ اور ٹرینٹ یہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو کہیں پر منافع بک کرنا چاہیے یا پھر یہ دو سٹاکس بھی اچھے لگ رہے ہیں پورٹ فولیو کے لیے بنے رہے ہیں دیکھیں ٹرینٹ میں تو یہاں سے بھی بنے رہنے کی سلاح رہے ہیں کہ یہاں سے بھی مومنٹم جو ہے وہ پوزیٹیو اپنے کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور کافی سارے جو views ہے وہ بھی پوزیٹیو آئے ہوئے تو ٹرینٹ میں یہاں سے خورن کریے تھوڑا سا نظریہ لانگ ٹرم کا رکھی آدانی پورٹ کے اپنے بات کریں کہ آدانی پورٹ میں ایک مومنٹم جو ہے ایک اچھا کاسا مومنٹم اپ سائیڈ اور ڈاؤن سائیڈ کا بنے ہوئے رہتا ہے تو ریجلڈ کے سب سے اچھے آتے ہیں تو وہاں پہ اگر اچھا کاسا آپ کو ملتا ہے تو وہاں پہ ایک پارٹ پروفیٹ بکنگ جرور کر سکتے ہیں تو اس میں پارٹ پروفیٹ بکنگ کی سالہ رہے گی واپس سے اگر لور لیول ان کو ملتے تو بھاپس بھی بنائی جا سکتی ہے پارٹ بکنگ جرور کر سکتے ہیں باقی لانگ ڈرم کے ساتھ باقی 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 بکنگ کر سکتے ہیں باقی آپ کو ہول کرنے کی سلحہ دی جاری ہے یوٹیوب کے درشک ملکہ رحمانی کا سوال میں لوں گی شورٹ ٹرم نظریہ ہے نتلیش آپ کے پاس آؤں گی ڈی بی نتلیش ڈی بی ریالٹی میں لوگ دیکھیں گے تو 200 کے آج پاس ابھی یہ سوال کھڑا ہے اور یہاں سے مومنٹم اس میں دیکھنے کو ملے گا جب یہ سوال 210 یہ لیول کو کرے گا اور یہاں سے کروست کرتا ہے تو 250 تک بھی لیول دیکھنے کو مل سکتے لیکن stop loss ضرور بنائے 195 کے آس پاس کیونکہ 190 کے نیچے چلا جاتا ہے تو 210 روپے کے اوکر 240 250 یہ لیول سکتے ٹھیک ہے تو یہ سرا اس سٹوک پر یوٹیوب پر کچھ اور بھی درشک کے سوال ہیں سام رنجن جی نے سوال بھیجا ہے IRFC پر ایک سال کے لیے یہ سجیشن جانا چاہ رہے نجلی جی کیا رائے ہوگی آپ کی IRFC پر ایک سال کے لیے چارٹ سے دیکھ بھی منافع مل رہا ہے آپ کو بھا پہ کیا کر نا چاہیے کچھ نہ کچھ گھر لے کے چاہیے کل جو ریزرٹ آئیں گے وہ expected ہے اس سے اگر اچھے نمبر آتے ہیں تو یہ مارکیٹ کیا کرے گا اچھی طریقے سے react کرے گا اگر سمجھو کچھ اوپر نیچے ریک آؤٹ کی اوپر بائن ریکمیٹ کر رہے تھے تو ابھی کی لئے تھوڑا سا رکنا اچھا مہیش ہماری درشک ہے انجلی بطرہ سوزلون اینرڈی میں اس سمیں اس لیول پر خریداری کرنا چاہتی ہیں ان کا view long term کا ہے کیا آپ سلحہ دیں گے خریداری کی اس level پر definitely سوزلون میں ہمارا view ہے وہ پہلے سے کچھ positive رہا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرا سوزلون کا trek پانچ روپ سے کم سے کم کر رہا ہوں اور اچھا کچھ مومنٹ پہ یہاں سے بھی positive view intact ہے اور اچھی کچھ بائنگ آج بھی کل بھی اپر circuit تھا پاس ٹکے گا آج بھی آپ پر circuit کرتے یہ اگر ان کو بائنگ کرنا ہے دیفنیٹ بائنگ کی جا سکتی ہے ایک level 65 تک کے اندر دیکھنے کو مل سکتے ہیں پھر اچھوڑا سا نظریہ long term رکھے تو اس میں outlook جو ہے کافی بڑی positive ہے اور company بڑیا کیا ہے تو outlook positive ہے یہ سے بائنگ کر سکتے ہیں اگر ہے تو hold کر سکتے ہیں پھر سوٹم میں 65 تک 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 اپنے ایکسپیکٹ کریں اور اس سے اوپر بھی کم سے سرپاس کرنے کی پوری پوری امید دیکھ تو بنے رہی ہے سوز لاؤ اور تیزی کی لیے یہ سلا ہے مہی جی کی طرف سے اتر پردیش سے ایشا ہمارے ساتھ جنی ہے ایشا جی رمزکار سوال پوچھے اپنا سوال مجھے لاؤس ہو رہا ہے اور ایشا جنی جنوری 2024 میں 100 چیز پر مام اس کا کیا کیا جائے اس کے بارے میں پوچھ رہی ہوں لیکن آپ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ایشا اور پوجا یہ بات مجھے لگا کہ ہمیں تھوڑی سی ہائی لائٹ کرنی چاہیے بھلے فون بلائن پر ہو یعنی کال کے ذریعے ہو یا یوٹیوب کے ذریعے ہو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہیلہ نیویشکو کی جو بھاگیداری ہے سوال پوچھنے کے لحاظ سے وہ بڑھتی بھو دکھائے دے رہی آج تو پوجا یوٹیوب پر بھی مہیلہ سوال مہیلہ درشک ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں بلکل اور ایک کامی باز آپ نے نوٹیس کی ہمارا چینل انہیں پسند بھی آرہ ہے خوشی کی بات ہے ہمیں بھی اچھا لگ رہے کی ہمارے ایکس پرٹ کی ذریعے انہیں کافی زیادہ مدد بھی مل رہی ہے تو اس کے بہتر طریقے سے وہ سن پائیں آلوک انڈسٹری پر آب رائے دی سو شیئرز 32 پر انہوں نے لیا ہو آگے کے لیے بیٹ ریتلی جی جی جیسا کروں نے بتایا کہ انہیں ٹریڈنگ کا نظریہ ہے 32 پر لیا ہے اور زیادہ نقصان نہیں رہے لیویل کیا دیکھ رہے آپ آلوک انڈسٹری پر آگے کے لیے ہی روپے سے لگے 32 روپے اس رینج کو مارکیٹ سے پلے کرتا ہے اس رینج کی اپنے سوال پوچھا وہ ہماری ریٹ میں نہیں ہے ہم اس کو کور نہیں کرتے تو اس کے لئے چاہیں گے اور آلوک انڈسٹری سے بھی آپ رائے دی گئی آپ کے نیویش کا جو پیٹن کیونکہ آپ نئی نیویش ہیں اس وجہ سے ان سٹوک سے تھوڑا دور رہے ان سٹوک پر فوکس کریں جہاں پر کی مارکیٹ کی اچھا ہے مہی جی آپ کیا سلحہ دیں گے ان کے ان پیٹن کے لئے ایک IPO یا وہ ہم cover نہیں کرتے ہیں اگر آپ نے سنا شروعات ایک مارکیٹ موٹی کے سٹوک سے کنمی چاہیے اور آلوک اندسٹری جیسے سٹوک سے وہ کبھی کے بار مومنٹم پہ نیوز بیس کے اندر چلتے رہتے تو ایسے سٹوک میں دو پرسنٹ یا دو پرسنٹ سے کم کا رکھنا چاہیے تو ان میں جو مومنٹم ہے بڑے رینج میں ہوتا ہے بڑے رینج میں ہوتا ہے تو یہاں پہ سٹوک لوس بھی ان کو بڑا رکھنا پڑے گا اور ان کے ٹارگیٹ ہو سکتے وہ بڑے رکھنے سہی تو ان کو ابھی کے ساب سے چیئے تو کافی بڑی ہے جو نیفٹی کے سٹوک سے میٹل ہے ایدر بینکی ہے آپ نے جیسے آلیڈ ڈسکس کیا پبلک سیکٹر کی بینک سے تو یہ سٹوک جو بڑی بھی کر رہے ہیں جا کے ان کی بیلنس بھی سٹرونگ ہو رہی بہت بڑی مناف بھی آرہ ہے تو جو سیکٹر میں آپ دیکھ رہے ریجل بڑی کمپنی پوشت کریے سیکٹر میں تھوڑا تھوڑا نیویس کرنے کی سلا رہے گی بھلے آپ پیسہ دوسرے کاؤنٹر میں بھی اتنا لگ ہوگی بڑی ان ترمس او قوالیٹی ان ترمس او ریٹر اور ان ترمس او سیفٹی جو آپ نفٹی کے سٹوکس میں ملے گی باقی سارے نفٹی بڑھ دے گی بینک سٹوکس میں گورنمنٹ سیکٹر ابھی جو اچھا پر بڑھ سیکٹر میں دیجئے نیویس کو دیرے دیرے بڑھ ایئے اور اس سے بھی زیادہ اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو مہیش جی جی مہیش جی فیڈ بینک فنانش ہماری ٹیم کو سننے میں سہار فیلال کا ہی IPO ہے اور وہاں پہ بھی مہی خاص سن کو نقصان نہیں ہو رہا ہے کیسی لگ دیا آپ کو کمپنی اس پر چھوٹا مہیش بینک مہیش یہاں پر آپ کو سججیس کر رہے ہیں سوچ کر نے کے لئے اچھا انجنا کماری بھی ہمارے ساتھ فون لائنگ پہ بھی ہمارے درشتر محمد عمر بھی جڑ گئے ہیں دونوں کے ہی سوال ہم لیں گے انجنا کماری کا سوال دراصل بی بائنگ پرائز ہالانکہ انکی تھوڑی سی اوچی ہے لیکن نظریہ کتنا رکھنا چاہیے میرے خیال سی اس میں لانگ ٹرم بھی رہا چاہ سکتا ہے براویل انٹرپرائز میں بڑی پیٹن کا بھی سٹرکچر چاہیے بائنگ نیتیلیش بھارت روڈ نیتیلوک بھارت روڈ نیتیلوک اور ان کی بائنگ پرائز لبھک 83 کے پاس گیا دیکھو سٹاک میں دیکھیں کہ سٹاک چلنے بھالا کاؤنٹر ہے تو ابھی کینی اس میں سٹاک لاشو آئے گا وہ ریسیمٹ جو لوز بنے تے دس میں آس پاس 50 یہی پیلی آس پاس اپکا کیا ہونا ملے گا اتنا کیا کر سکتے ہو ایگزیٹ کر لینا ہو دوسری ڈیسی کاؤنٹر میں آپ کیا کر سکتے ہو سکتے ہو جیسے سر کو سندھ میم گوڑ مارننگ سر بتائیے کیسے آپ کی کر سکتے مدد آج آدم 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 سمیت سمیت تک آپ کو رکنا تھا اس میں آدم 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 440 کیونکہ جتنا آپ دلد ایس سکتے نکلو گے اچھا ہو گئی سکتے ملے گا جب 420 سکتے آدم کل 340 کے سکتے ساتھ بنے رہے 400 سے لیں 420 سکتے کنسولیڈیشن ہوتا ہے تو وہاں پر اپنی کون ویڈی کو کیا کر سکتے اور اچھ حال میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا مارکٹ میں ہر سکتے چل رہا ہے تو آپ کو ویڈ کرنا پڑے گا آپ کی اپنی کلی 340 سکتے 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 420 سکتے سکتے لیں کسی سکتے 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 5 4 8 2 کے اوپر آپ اچھا مومنٹم اس کے اوپر دکھا سکتا ہے تو ویڈ کری تھوڑا سا اچھا مومنٹم دکھائے گا اگر لانگ ٹم کے سب سے دیکھتے ہیں تو اچھا آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہو سکتا ہے کہ 1520 سے 1550 تک کے لیول جو ہے آپ کو 6 سے 9 مینے میں دیکھنے کو مجھے پر اچھا کر رہی ہے اور اچھا کرنے کا امید ہے یہاں سے سکتے بنے رہی 1520 سے 1550 تک کے لیول جو ہے وہ سکتا میں دیکھنے کو چھتے ہے کولکتا سے سوشمیتا میرے ساتھ فون لائن پر ہیں سوشمیتا ہائے گوڈ مورننگ ہلو گوڈ مورننگ بتائیے آپ کی کیسی ہلپ کر سکتے ہیں آج میں نے جمیٹو کا سیار لیا ہوا ہے 189 پر لیا ہو 189 پر لیا ہے اوکی 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 ہاں آپ کی بائنگ پرائز تو نیچے ہی چل رہا ہے سوشمیتا کتنا سمیے دینا چاہتی تھی آپ نے اس کو 6 months 6 months 6 months آپ کو اس پر رکھ نا ہے نیتلے شاپی کے پاس میں آؤں گی ان کی بائنگ پرائز 189 ہے دراصل دی تک سوشمیت تک 27 س 6 دن کا جن سوشمیت ڈیلی ڈیلی سکتا ہے 174 ڈیلی 185 جیسے ہی نکلے گا پھر سوشمیت آہ سوشمیت ہے اور انہوں نے ادانی پاور ادانی پورٹ لیا ہوا ہے لیولز تو نہیں بتائیں کس سوشمیت انہوں نے لیا ہوا ہے مہیش جی جانا چاہ ہے ادانی پاور ادانی پورٹ کیا یہ ہولڈ کرے ہیں بی بی ادانی گروپ کا اچھا کھاسا مومنٹم بنا ہوا ہے نظریہ کیسا سوٹ ترم ہے لانگ ترم ہے اگر منسل کر جیسے بیٹر ہوتا اپن ان کو مانکے چلتے ان کا لانگ ترم نظریہ ہے لانگ ترم کے نظریہ ادانی پورٹ اور ادانی پاور دونوں ہی ہولڈ کیے جائے سکتے ٹیکنیکل بھی ایک اچھے مومنٹم ہے تو ادانی پاور اور ادانی پورٹ یہ دونوں ہی لانگ ترم کے نظریہ سے آپ دیکھنی ہولڈ کر سکتے ہیں یہاں سے بھی چھوڑا سا آپ دیکھنے کو ضرور ملے گا بھٹ اگر سوٹ تم ہے تو ریزل کے بعد ایک مومنٹم بنے تو ایک پار پورٹ بھوٹ کیا جسے دونوں اگر سٹوکس دیں ٹھیک ہے تو ریزل کے آس پاس آپ دیکھیں سٹاڈی کرنے ریزل کو اس کے آس پاس پروفیٹ تببک کر سکتے ہیں لیکن ہی فیلال ہول کرنے کی سلال ادانی گروہ شیروں میں شاندار تیزی بھی ہے اور ان سٹوکس پر آپ نظر رکھئے چلیے فیلال موسیقی